اے اسلام علیکم انٹسو گائزو کیسے ہو تم سب لوگ ٹھیک ٹاک و خیر خریت سے ہو ابھی میں نے سوچا ہے یار ایک نا سٹوری ٹائم ویڈیو بنا لیتا ہوں میں بیٹھا تھا ادھر یہ آرڈر جائے کے کب سے بیٹھا ہوں ایک ڈیٹھ گھنٹہ ہوگا اجوا فوڈ پہ بیٹھا ہوں کہ یہ تم لوگوں نے دکھا دیتا ہوں اجوا فوڈ پہ یہ بہت بہت بندہ ہے یہاں کا یہ سارے موبائل کے کام میرے سے کرواتا ہے یہ جو سامنے کھڑا ہے چیزیں نہیں کھلاتا بس میں کو باقی یہ اچھا بندہ ہے ببلویں یہ یہ اس کے سامنے والی شاپ ہے تم لوگ لے سکتے ہو آپ یہاں کے آنر ہے نا ڈسکاؤنٹ دیں گے ان کو بس ٹھیک ہے بہت شکریہ یہ جو ڈرائی فروٹ کی شاپ ہے یہ ان کی ہے ببلو گی شاب ہے شخص ہے شخص ہے شخص ہے شخص ہے شخص ہے شخص ہے بہت شراب مارتا ہے کسی سے اگر کھانا ہے شامر مارتا ہے آنے والی نسلیں دیکھتی رہے ہیں یہ بہت اچھی شوار میں بنا لیتا ہے زنگر اور چیس پیس لیک پیس یہ شیف ہے یہاں کا استاد بہت بڑے شیف ہیں یہ تم لوگ یہاں پہ آگے لازمی ٹیسٹ کرنا ڈسکاؤنٹ دیں گے نہ ڈسکاؤنٹ دیں گے آپ لوگ سب سے زیادہ ریٹی نہیں گئے چلیں ٹھیک اہسن کا نام بھی کرنا ہے بس ٹھیک ہے دن کریں تو میں تم لوگوں بتا رہا تھا آج سٹوری ٹائم کر لیتے ہیں میں تم لوگوں بتاتا ہوں بھائی دن پہلے میری ساتھ کیا ہوا ہے میں سویا پڑھا تھا صبح مجھے خوال آتی ہے کہ اہسن بھائی بلکل نئی کسٹمر بلکل نئی انہوں نے کسی سے نمبر لیا ہوگا تو انہوں نے بول ہے اہسن بھائی وہ نہ ہمیں نہ ایک زامان پہ جبانے سکول میں تو آپ نہ کرنیلی وہ دیں گے میں نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں میں نے بول ہے آپ کا ایڈریسمنٹ انہوں نے ایک جگہ بتا دی ہے اور دینے والی جگہ جہاں پہ دینا تھا وہ بھی گتا دی ہے مطلب دونوں جگہ مجھے نہ پتا چل گئی تھی تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں اچھا میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا میں نے ایسی نکل گیا نئے گسٹ میں تھے میں کہا ذرا گسٹمر جلدی جلدی آرڈر پہ خوش ہو جاتا ہے میں گیا اب مجھے نہیں بتا یہ ان کا گھر تھا یا کہاں تھا وہاں سے بس ایک میں نے بڑا سانا ڈبا اٹھانا تھا لاسٹک والا ڈبا تھا اس میں بہت سارے برطن تھے برطن سمجھ رہے ہو تم آہ تو وہ میں نے اٹھایا وہاں سے اور میں تم لوگ بتا دیتا ہوں کتنا بڑا تھا خیر جو لڑکا آیا تھا دینے اس نے بولیا یار بھائی ہم نہ آپ کو ادھر پیچھے رسی دے دیتے ہیں تو آپ ادھر وہ کر لو میں نے بولا ہے نہیں مجھے پھر بہت آگے بیٹنا پڑے گا اور میں آگے ہی منیج گا لیتا ہوں خیر میں تھوڑا سا پیچھے ہو گیا اور یہاں پہ نا ٹانگوں کے درمیان اس ڈبے کو میں نے اڑا دیا تھوڑا سا باقی یہاں ہینڈل پہ اور ادھر تک اور چوڑائی اس کی پتہ کتنی تھی یہ چوڑائی تھی اس کی یہاں سے لے کے یہاں تک ملد دونوں ہینڈل وار تک یہاں بڑا سا پڑا ہوا ہے یہ ساری جگہ اسی کے اندر ہے اسی کے نیچے ہے تو میں خیر تھوڑا سا میرا جو یہ ہاتھ ہے نا یہ بھی لوٹ تو جو میرا ہاتھ ہے نا یہ بھی تھوڑا بہت رگڑا گیا تھا بٹ سٹل میں کہا یار چلو اب انہوں نے بولا ہے آپ بھی گئے ہوں تو دے آتا ہوں کور اللہ کا یہ ہے کہ بھائی سیدھا سیدھا راستہ تھا بس دو جگہ میں نے مرنا تھا ایک ان کے گھر سے نکلتے وقت دو جگہ سے اور ایک لاس سکول یہاں تین جگہ پہ مڑ گیا بہت آہستہ سے اور میں نے ان کو دے دیا سکول میں جہاں پہ دینا تھا میں نہ دے گئے اور ان مہم کو میں نے ایک میسیج کیا میں کہا مہم وہ نہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہ آرڈے ورثڈ نہیں تھا کہتی ہیں کیسے میں کہا مہم بہت مشکل تھا تو میں تو یہی کہہ کہ اپنے آرڈر پہ چلے گیا مجھے ان کا میسیج آنا سٹارٹ ہو گئے بھائی آپ پیسے کریں آپ اپنا آکاؤنٹ نمبر دے دیں جو آپ آن لائن یوز کرتے ہیں کیونکہ وہ پیمنٹ تو کیش ہوئی تھی نا جو پہلے میں لے گیا تھا اپنے لئے تو انہوں نے بلے بھائی آپ اپنا آکاؤنٹ نمبر دے دیں ہم آپ کو پیسے آکاؤنٹ میں سینڈ کرتے ہیں میں نے کہا نہیں نہیں مہم میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس طرح سے برٹھٹ نہیں تھا کہ ملک بہت مشکل تھا بائیک پہ لانا میں پیسوں کی بات ہی نہیں کر رہا انہوں نے بلے آئے نہیں نہیں بھائی آپ بتاؤ آپ بتاؤ آپ بتاؤ میں نے کہا یا میں نہیں نا مجھے میں واقعی میں سچ کہہ رہا ہوں برٹھٹ میں نے اس میں میں بولا ہے کہ انہوں نے شائع سے سمجھ دیا کہ بھائی یہ اس میں میں بول رہا ہے پیسے ہماری تو انہوں نے بول رہا ہے بھائی آپ کو پیسے تو لیں میں نے کہا نہیں میں میں نہیں لیے سکتا تو ان کے میسجز آئی جا رہا آئی جا رہا آئے جا رہے آئے جا رہا بھائی آپ اپنا عوان بنہا curb میں اپنا بلیا میں میں نہیں لی رہا میرا کوئی بھی آنکھ وغیرہ نہیں آئی تو انہوں نے بھلیا بھائی انہوں نے نا مجھے ووےس میں جگہ رہا تیہ سہ پینتیس منٹ کا انہوں نے بلیا بھائی میں آپ کو واقعی میں سچ کہہ رہی ہوں یہ صرف آپ کا گیفٹ ہے آپ کی محنت کا یہ میں اس لیے نہیں دے رہی کہ بھائی میں کوئی وہ سمجھ رہی ہوں کہ آپ نے اسے بول دیا تو اب میں دے کر میں آپ کو گفت دینا چاہتی ہوں لیکن مجھے نہ آپ کی نیچر کافی اچھی لگیا آپ میرے چھوٹے بھائی درہ ہوئی انہوں نے بول دیا تو پھر میں نے کہا یار چلو کہ میں نے نہ ان کو اکاؤنٹ نمبر سینٹ کر دیا میں نے کہا یار چلو آپ لے لو یہ اکاؤنٹ نمبر اور یہ نام ہے میں نے اپنا نیا پیک اکاؤنٹ دے دی ان کو انہوں نے اتنا ہی گیس کیا تھا میں کہا یا سو رپے اور بھین دیں گی یا زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ سو یا اور زیادہ کر لیں تو دو سو سینٹ کر دیں گی کیونکہ پہلے میں ڈیڑھ سو تو لے آیا تھا ایک گھنٹہ گزرا دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے پانس گھنٹے اتنا ٹائم گزرا ان کا کوئی بھی ریپلائے نہیں ہے ان کا اس میسیج کا بھی ریپلائے نہیں ہے جہاں میں نے اکاؤنٹ لکھا تھا اچانک میں بزار میں گھوم رہا ہوتا ہوں میرا میں ایم بھی پکڑے ہیں کتنے پچھتے تھے یا سو تھے تو میں دیکھتا ہوں بھائی اچانک سے نوٹیفکیشن آتی ہے پلاں پلاں میں ان کا نام نہیں لے رہا نا سمجھ رہو پلاں سینڈ یو وان تھاؤزن روپیز اب بھائی میں کہا یار یہ کیا سین ہے لیکن یہ بہت زیادہ ہے بھائی ادھر ٹیپ ایتنا سین نہیں ہے ادھر اتنے پیسے کوئی نہیں دیتا یہ بہت بہت یہ کوئی زیادہ پیسے ہیں میرے لیے کیونکہ یہ میری دو دن کی کمائی ہوتی ہے بھائی تو مجھے نام وان تھاؤزن روپیز آتا ہے میں ان کو میسیج کر رہا ہے میں کہاں مہم یا نہیں کرے ایسا اتنے پیسے بنتے ہی نہیں ہیں آپ نے اتنے گرے سے سینڈ کر دیا پھر انہوں نے اس میسیج کا کوئی بھی ریپلائی نہیں کرا دیا انہوں نے اپنی سائیڈ سے کلیئر کر دیا ہوگا کہ بھائی چلو دو تین دن ہو چکے ہیں اس بات کو اور مجھے سٹل بہت گلٹی فیل ہو رہا ہے بہت کیا کر سکتے ہیں بس ایڈ اینڈ ان کو بہت بہت شکریہ انہوں نے مجھے اتنا زیادہ ملک اتنی زیادہ ٹیپ دیت نے زیادہ پیسے دیے تو بھائی بس سے یہ ہے یار ایسے لوگ بہت کام ہیں جو محنت کا خیار رکھتے ہیں تم لوگ جھے ویڈیو کو لائک اور چینلے کو سبسکرائب لازمی سگار دینا ملتے ہیں تم لوگوں سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ